ازمیش کیا بچپنا ہے یہ مام نے تمہیں وردہ کے خلاف اکسائے اور تم وردہ کے پاس انکوانی کرنے کے لئے پہنچ گئے حد ہوتی ہے یا خدا کی انتخاب کے وقت تمہیں ان دولوں سے مشورہ لیا تھا نہیں لیا تھا نا تو پھر دولوں کے مشورے پر مو بھلا کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو بابا آپ نہیں جانتے خدا شہیر کے ساتھ کیا شہیر کے ساتھ بولو رکھ کیوں گئے کیا شہیر کے ساتھ تم نے رشتوں کو بتا سمجھ کے رکھا ہوا ہے بابا میں بس بس اب ایک لفظ مجھے نہ نکالنا ازمیش پہنک اب لڑکوں کی باتیں سن کے فیصلہ کرے گا واہ کمال ہونیا ایک بات بتاؤ تم نے رشتوں کو سمجھ کیا رکھ گئے جب تلچہ رڑائی کی جب تلچہ بنانے پہنچ گئے اور میں تم کو بار بار سمجھانے کے لیے آتا رہو گا میں نے فیصلہ کر دیا ہے میں اس مائل سے بات کر کے تمہاری شادی کی تاریخ دیکھر باتا ہوں بابا بس میں نے فیصلہ کر دیا ہے یہ چائے کس نے اجاد کیے ایک دفعہ میرے ہاتھ لگ جائے نا گرم مسالہ ڈال کے اس کو چائے پیلاؤں گی حیرت کی باتیں بیسے لوگ تین بار کھانا کھاتے لیکن چائے بہت بہت پیتے اللہ پوچھے گا اس چائے والے کو کھل میں جان سکتی ہوں کہ اس سے باتیں گھر رہی ہو نہیں ہداپی کیلئے چائے بنا دی تھی میں ان کے خاص ہدایت ہے کہ مجھے تھرمس کے اندر چائے دینا وہ انہوں نے پوری رات جاک کے پڑھنا ہے نا اس لیے پڑھنا ہے دین پڑھائی تو ختم ہو گئے ایکزامز بھی ہو گئے اور تو ریزلٹ بھی آ گیا کہیں ایڈمیشن لے رہے گے کیا نہیں بتا نہیں انہیں بتانا ہے یا نہیں یہ دیکھو چھڑا کیسے یہ ہے تو بہت اچھا اور یہ ہے تمہارے لیے میرے لیے تھینکیو کتنا خوبصورت ہے ہاں لیکن تم سے زیادہ نہیں اس راہ تم جانتی ہونا کہ گھر میں مجھے کوئی پسند نہیں کرتا اور نہیں مجھ سے کوئی پیار کرتا نہیں کوئی بات کرنا پسند کرتا لیکن میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں کیونکہ تم واقعی بہت اچھی ہو اور میں جانتی ہوں کہ تم کبھی میرا دل نہیں دوڑھو گیا اسی لیے تمہیں کبھی بھی کوئی چیز چھائی ہو تو مجھ سے کہہ دینا اور ہاں چھپا کے رکھنا یہ سکول دیکھ میں نال دینا اگر کوئی دیکھ لے یا پوچھے تو کہہ دینا کہ کسی فرنڈ نے کفٹ کیا ہے ٹھیک ہے تین کیو تین کیو تین کیو